ہائے اس is ڈاکٹر ادنان فیروز and i'm a consultant orthopedic surgeon at فیروز hospital آج ہمارے ساتھ الاؤدین آئے ہیں کہاں سا ہے الاؤدین جھارکند سے آئے ہیں اور ان کو ایک چھوٹا سا ایک ری بی ویڈیو ہے ان کا آپریشن سے پہلے میں نے ویڈیو نہیں دکھایا تھا کیونکہ کافی ویڈیوز میں نے آلیڈی پوست کر چکا ہوں اور یہ آلمونس انہی کی طرح تھے جس طرح سے وہ چل رہے تھے تو ان کو جو فوڈ ڈروپ ہوا تھا میرے خال سے یہ دس مہینے پہلے ہوا تھا یا ایک سال پہلے شروع کیسے ہوا تھا سر ایسا تو نہیں بول پائیں گے لیکن مطلب آٹھ دس سال پہلے کو پھوڑا ہوا تھا تو اچانک سر وہ آٹھ ساتھ آٹھ مہینہ دس مہینہ لگا ہے ایک سال سے پنجہ سر نہیں اٹھ رہا ہے اچانک تو اس کے بعد سے پرولم نہیں ہے اس کے بعد سے پرولم دکھائے ہیں تم نے ہاں سر دکھائے ہیں سر تو وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں سر دوائے ہویا دیا سر جیسے کھار دکھو اس میں ہی نہیں ہوا سر آیا دین مطلب یہ ہوتا ہے دس مہینے بعد میرے پاس آئے تھے اور ان کو کلاسیکل فوڈ ڈروپ تھا جیسے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا ہم لوگوں نے آپریشن کر دیا ہے آج ان کا فورتھ دے ہے اور ہم لوگ کل ان کو ڈسچارج کر دیں گے یہ ہم لوگ پلاسٹر لگا کے بھیجتے ہیں جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں اور یہ پلاسٹر جو ہے یہی پلاسٹر ہم لوگ ڈیڑھ مہینے بعد ہٹا دیتے ہیں تو رسم میں جتنے بھی مریض ہوتے ہیں جب میں پلاسٹر لگاتا ہوں میں تین چیزیں یاد کرنے کو بولتا ہوں تھری، فور اور سکس تھری، فور، سکس کا مطلب تین، چار اور چھے مطلب تین ہفتے میں ٹاکے کٹتے ہیں چار ہفتے میں پیشنٹ ہلک ہلکا بزرن ڈالنا شروع کرتے ہیں پلاسٹر اگر اوپر اور چھے ہفتے بعد ان کا پلاسٹر ہٹ جاتا ہے تو یہ تین چیزیں یاد رہنی چاہیے پیشنٹس کو جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ بہت دور دور سے آتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ ان کو بلاتے نہیں ہیں فالو اپس میں وہ لوگ وہیں پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے لوکل ڈاکٹر کو دکھا کے اللہ اپریشن کے درمیان اپریشن کے وقت ایک ایکسپیرینس کیا تھا کیونکہ بہت سے لوگ ڈرد ہیں اپریشن کرانے سے کہ درد ہوگا بہت زیادہ یا کوئی پرابلم ایسا کچھ ایکسپیرینس نہیں سر کوئی سر یہ نہیں ہوا تھا آرام سے ہو گیا آرام سے ہو گیا پتا بھی نہیں چلا نہیں سر پتا بھی نہیں چلا جو اپریشن ہوگا ہے تو اپریشن بہت سموت ہوتا ہے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس اپریشن میں زیادہ پینفل سرجری نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ بونز کو چھیڑتے نہیں ہیں صرف کشیو پروسیجر ہوتا ہے اور ریکاوری بھی پیشنٹس کی بہت اچھی ہوتی ہے ان پیشنٹس میں امید ہے کہ علاؤدین کا بھی ریکاوری اچھی ہوگی کیونکہ ان کے مووویمنٹس انورڈ موویمنٹس اور ڈاؤن مووویمنٹس بہت اچھے تھے اور چھے ہفتے بعد چھے ہفتے بعد جب پلاسٹر ہٹے گا تو ہم ان کو دیکھیں گے ناؤنسمنٹ اور یہ ہے کہ میں ممبئی میں آنے والا تھا میں بیس میں کے اٹھارہ میں کے آس پاس لیکن ممبئی کا پلان میرا کینسل ہو رہا ہے کیونکہ ابھی میں ایک دیڑھ مہینے کے لیے کافی پری اوکیوپائیڈ ہوں جن لوگوں کو اگر ممبئی میں نہیں دکھا پا رہے ہیں کیونکہ اب میرا ممبئی میں آنا is gonna be on the month of august میں دو تیر مہینے بعد ہی ممبئی آ پاؤں گا لیکن ڈیلی میں میرا وزٹ ہونے والی ہے پچیس تاریخ پچیس میں کو پچیس چھبیس اور ستائیس کو میں ڈیلی میں ہی رہنے والا ہوں تو جو کچھ پیشنس اگر مجھے دکھانے چاہ رہے ہیں ڈیلی میں یا اگر جو ممبئی میں بھی دکھانے چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں دکھا پائیں گے اب تو وہ لوگ بھی ڈیلی میں مجھے دکھا سکتا ہے پچیس تاریخ سے لے کر ستائیس تاریخ تک میں ڈیلی میں رہوں گا اب ڈیلی میں رہوں گا آپ کوڈنیٹر سے اسسٹ کوڈنیٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کو ڈیلی تاریخ بھی بتا دیں گے اور جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں میش ہاؤسپیٹل میں ساؤڈ ڈیلی میں نہرو انکلیو میں ہے وہاں گیارہ بجے سے لے کر دو بجے تک اپڈی کروں گا لیکن آنے سے پہلے آپ لوگ جب سب ریجسٹریشن ضرور کرا لیجے گا چھیک ہے hope these videos are really helpful to you guys اور امید ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ videos information آپ کو پہنچاتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو مدد ملتی ہے thank you for watching the videos thank you